اسلام موجودہ دور میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا میں مسلم ممالک کی تعداد پچاس سے زیادہ ہے ان میں سے تیس ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی کل آبادی نوے فیصد سے زیادہ ہے چپکہ باقی کے بیس ممالک میں مسلمان پچاس سے اسی فیصد کی آبادی کے ساتھ رہتے ہیں آج مسلمان دنیا کی آبادی کے تقریباً پچیس فیصد حصے پر آباد ہیں جن میں سے 1.7 بلین پاپولیشن سنی اور تقریباً 230 ملین شیعہ مسلم سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر شیعہ مسلم سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پندرہ ایسے ہی ممالک کا ذکر کریں گے جہاں پر شیعہ فرقے کے ماننے والوں کی تعداد بے شمار ہے انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر پندرہ بلگاریا بلگاریا یورپ میں موجود ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ہماری اس لسٹ کا واحد یورپی ملک بھی ہے بلگاریا میں دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف مذاہب کو ماننے والے آ کر یہاں پر آباد ہیں یہاں کی کل آبادی سکس پوائنٹ نائن میلین کے لگ بھگ ہے اور یہاں پر مسلمان تقریباً دس لاکھ کے قریب رہتے ہیں بلگاریا میں سنی افراد کی آبادی بڑی تعداد میں موجود ہے جبکہ یہاں کی آبادی کا فور پوائنٹ سیون فائف پرسنٹ حصہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں پر مشتمل ہے نمبر چودہ سیریا شام میں مسلمانوں کی بڑی آبادی سنی ہے اور شیعہ آبادی یہاں پر ان سے قدر کم ہے شام کی کل آبادی تیس میلین افراد سے زیادہ ہے یہاں پر نوے فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جبکہ شام کی آبادی کا تیرہ فیصد حصہ شیعہ آبادی پر مشتمل ہے شام کے شیعہ بڑی تعداد میں علوی عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ دیگر شیعہ آقائد رکھنے والے بھی آپ کو یہاں پر ضرور دیکھنے کو ملیں گے نمبر تیرہ سعودی عربیہ اسلامی دنیا کا مرکز سعودی عربیہ تقریباً چھتیس میلین مسلمان آبادی رکھتا ہے جبکہ یہاں پر آپ کو غیر مسلم بھی کافی کم تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں سعودی عربیہ کے تقریباً دس سے تیرہ فیصد مسلمانوں کا تعلق شیعہ مسلک کے ساتھ ہے اور سعودی قوانین کے مطابق یہ ملک شیعہ حضرات کے لیے بلکل بھی ایک آئیڈیل ملک نہیں ہے نمبر بارہ انڈیا بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے جہاں پر بیس کروڑ کے لگ بگ مسلمان رہتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں میں سے تقریباً دس سے پندرہ فیصد آبادی کا تعلق شیعہ فرقے کے ساتھ ہے جبکہ باقی کے ایک بڑی آبادی کا تعلق سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہے نمبر گیارہ پاکستان پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے جو ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر مسلمانوں کے تقریباً سبھی بڑے فرقے اپنا وجود رکھتے ہیں پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروڑ سے زیادہ ہے یہاں پر نائنٹی سیون پرسنٹ آبادی مسلمان ہیں اور ان میں سے بارہ سے بیس فیصد آبادی کا تعلق شیعہ مسلک کے ساتھ ہے نمبر دس یو اے ای دنیا کے نقشے پر تیزی سے ترقی کرنے والا ملک یو اے ای بھی مذہبی اعتبار سے کئی فرقوں کے اندر تقسیم ہے یو اے ای ایک مسلم ملک ہے یہاں کی کل آبادی دس اشاریہ دو میلین سے زیادہ ہے اور مسلمان یہاں کی آبادی کے چھتر فیصد حصے پر آباد ہیں یو اے ای میں شیعہ حضرات کی آبادی سولہ فیصد کے لگ بھگ ہے نمبر نو افغانستان افغانستان میں موجود تقریباً نینانوے فیصد لوگوں کا مذہب اسلام ہے جبکہ یہاں کی کل آبادی اکتالیس ملین افراد پر مشتمل ہے یہاں کے مسلمانوں میں سے تقریباً سترہ فیصد لوگ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے سنی زیادہ تر ہنفی برادری سے جبکہ یہاں کے شیعہ حضرات کا زیادہ تر تعلق علوی برادری کے ساتھ ہے نمبر آٹ ترکی ترکی اسلامی ملک تو نہیں لیکن اسلامی دنیا کے لیے ایک اہم ترین ملک ہے جس کی کل آبادی 86 ملین کے لگ بھگ ہے یہاں کی آبادی کا تقریباً 95 فیصد سے زیادہ حصہ مسلمان ہیں اور ان میں سے 23 سے 30 فیصد حصہ شیعہ آبادی رکھتا ہے ترکی کے شیعہ مزید دو گروہوں کے اندر تقسیم ہیں جن میں سے ایک علوی ہے اور دوسرا جعفری تاہم ان میں سے سب سے زیادہ علوی عقیدہ رکھنے والے ترکی کے اندر رہتے ہیں نمبر ساتھ کوئیت تیل کی دولت سے مالا مال دنیا کا امیر ترین ملک مسلمانوں کی آبادی سے بھی کافی مالا مال ہے کوئیت کی کل آبادی 43 لاکھ سے زیادہ ہے جہاں پر مسلمان 99 فیصد سے زیادہ آباد ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ کوئیت کی مسلم آبادی کا تقریباً 30 فیصد سے زیادہ حصہ شیعہ مسلک کے ساتھ منسلک ہے نمبر چھے یمن پاکی مسلم ممالک کی طرح یمن میں بھی دین اسلام کے دونوں بڑے فرقے آباد ہیں لیکن اس ملک کی شیعہ آبادی پہلے والے ممالک سے قدر زیادہ ہے یمن کی کل آبادی 35 ملین کے قریب ہے جن میں سے 99 فیصد لوگ یہاں پر مسلمان ہیں یمن کی کل آبادی میں سے 60 فیصد آبادی سنی فرقے سے جبکہ 35 سے 40 فیصد لوگ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نمبر پانچ لبنان لبنان میں مسلمانوں کی آمد تیرویں صدی عیسویں کے بعد ہی آنا شروع ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لبنان میں مسلمانوں کی آبادی صرف 55 فیصد ہے ان میں سے 40 فیصد سے زیادہ آبادی آپ کو لبنان میں شیعہ حضرات کی نظر آئے گی جبکہ باقی کے کچھ فیصد لوگ یہاں سننی اور دوسرے بڑے فرقوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں نمبر چار بہرین بہرین کی کل مسلم آبادی میں سے تقریباً 60 فیصد سے زیادہ آبادی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے لیکن شیعہ حضرات کی اس قدر بڑی اکثریت ہونے کے باوجود بہرین کے شاہی خاندان جو یہاں کے حکمران ہیں ان کا تعلق سننی فرقے کے ساتھ منسلک ہے نمبر تین عراق عراق کی کل آبادی تقریباً 46 ملین افراد پر مشتمل ہے جبکہ یہاں کی 65 سے 75 فیصد آبادی آپ کو شیعہ حضرات کی نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ عراق کو ایک شیعہ اکثریت والا ملک بھی قرار دیا جاتا ہے جبکہ یہاں کی سننی آبادی میں سے 15 سے 20 فیصد عرب سننی جبکہ باقی دیگر سننی بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نمبر دو آزربائی جان آزربائی جان کی آبادی کا 99 فیصد حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور یہاں کی کل مسلم آبادی میں سے تقریباً 75 سے 85 فیصد حصہ شیعہ حضرات پر مشتمل ہیں شیعوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں دنیا کی دوسری بڑی شیعہ اکثریت بھی کہا جاتا ہے آزربائی جان میں شیعہ اور سنی روایتی اختلافات کافی کم دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مذہب سے زیادہ تہذیب پر فوکس کرتے ہیں نمبر ایک ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ آبادی رکھنے والا ملک ایران ہے جس میں تقریباً 70 ملین سے زیادہ لوگ شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں ایران کی کل آبادی 85 ملین سے زیادہ ہے اور یہاں پر شیعہ حضرات ان کی آبادی کے تقریباً 90 سے 95 فیصد حصے پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے مقدس ترین مقامات اور اہم ترین امام بارگاہیں بھی آپ کو ایران کے اندر بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملیں گی موسیقی